جاتے ہیں برمایہ کے سالوں سال جاتی ہے برمایہ کے سلطہ کے قرآن کو دے لینے کی ہمیں پوچھتے ہیں یہ سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے برمایہ کے سب سے زیادہ اگر قرآن کی توحیل ہوئی ہے تو برمایہ کے اسی مسلمانوں میں قیاد ہے اور میں آپ کو بتا دوں کو اپنا واقعہ بتاؤں آپ سونے گئے برمایہ کے میں ایک جگہ مسجدوں میں گھرہ ہوا تھا یعنی اپنی مسجدوں میں ایک آدمی آیا آپ کو حقیقتر بات بتاؤں ایک آدمی آیا ہمارے پاس آپ ہسے میں بھی اور سوچیں کہ موانا کیا کہتے ہیں ایک آدمی آیا وہ اپنے پنگی پر گھائے اس سامان لیے ہوئے آرے اور آنے کے بعد دو چاہ وہ بیٹے ہوئے تھے اس میں پنگی میرے حوالے کیا کہاں جب بلی صاحب یہ آپ کے لئے روپا ہے کیا کہاں بولو بلی صاحب یہ آپ کے لئے روپا ہے اور میں نے اس کو بولا تھا آپ کو خانوں میں کیا تھا اس میں جس کو ہم اپنی زمان میں گنجی کہتے ہیں جس کو بنیان کہتے ہیں بنیان کہتے ہیں بنیان کہتے ہیں وہ پورانہ تھا اور یہ بھی پورانہ تھا اس نے جہاں لتے کے لائے دیا کہاں کہ مجھے صاحب یہ حدیہ ہے آپ کے مجھے بڑا تانچوں ہوا کہ بھائی کوئی آدھی آپ نے کسی کو دیتا ہے تو نیا چیز دیتا ہے یہ پورانہ کیسے دیا تو وہ آدھی جب دے کے جا رہا تو میں نے اس کو لائے امریکانی آپ کے لئے روپا ہے میں نے کہاں یہ لائے کہاں سے آپ نے حدیہ میرے لئے بڑا تین تھی آپ بتا کے گئے کہ نے حدیہ کہاں سے لائے تو اس نے کہاں کہ چند دن پہلے میں باپ کا انتہائی ہوا فرمایا کہ یہ باپ کا جرہ سارا کپڑا ہم نے بھریماؤں کو تقسیم کر دیا اور یہ دو چیزیں بچی رہی تھی اور اس کو ہم کو استعمال کرنے میں بڑا ڈل لگتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے آم پر آجے گئے پھر بات اس کیے گاں پھر اس کے بعد میں نے پلند کر کہاں کہ باپ کا جو گھر کہاں مصبرت ہے میں نے کہاں ڈل نہیں لگتا میں نے کہاں باپ کا جو سارا سمپتھی آپ نے ہڑکا ہے اس پر ڈل نہیں لگتا میں نے کہاں باپ کا جو باپ کا جو ڈیک بیلنس پر آپ نے کمزہ کیا اس پر ڈل نہیں لگتا فرمایا کہ یہ سیم قرآن اور کپڑا پہ انجل پر ڈل پر ڈل پر ڈل پر میں نے کہاں دن ہم سے کہاں مریشاہ کہ جو رسم چل پڑا ہے باپ مر جائے تو لوگ کہتے ہیں مریشاہ یہ ختم قرآن پڑ دیجئے گا جب باپ مرتا ہے کہ یہی معصوم بچی اللہ کے قرآن پڑھنے والے میں یہی نظر آتے ہیں آپ کو بتا رہا ہوں فرمایا کہ ایک آدمی آیا میرے پاس اور کہاں باپ کا انتقال ہو گیا آپ یہ ختم قرآن پڑھ کے دیجئے گا میں نے کہا الحمدللہ میں یہ ختم قرآن پڑھ کے دوپا اس نے کہاں کتنا روپیاں دیجئے گا میں نے کہاں تیس ہزار روپیاں کتنا؟ تیس ہزار روپیاں اس نے کہا حمدللللہ میں اpelللللہ میں سافار منیکی ہڑوں میں سیں کہاں ایک ختم قرآن پڑھوں گا planners جب تیس ہزار روپیاں میں نے کہا حمدلللہ میں ختم پڑھانات کس اے шт Printuluہ میں نے کہاں جب آپ ٹیس ہزار روپیاں ان میں اپنے آپ قرآن پڑھ کے بات رکھیں وہاں ساعات ہوں اور مریشاہ اپنے میں mü topsander nouns ... کہاں سے اتنا قرآن بڑھ کے بکشے نہیں ہوں تو میں نے کہا کہ آپ دوسرا کام یہ کریجئے جو باپ کا زائدات ہے اس کا کچھ حصہ مجھے دے دی مجھے ایسے کیسے ہوگا میں نے کہا کہ شاید کے دنیا میں تمہیں پاگر بولنی نظر آتا ہے فرمایے کہ جب باپ مرے گا تو پیسہ دولے گا زمین دولے گا زائدات دولے گا مکام دولے گا دکان دولے گا سارا سب پتی دولے گا اور تیرے باپ کو جنت پہنچانے کا ڈکڑ دار لے گھنگی دے رہتا ہے سوچنا ہوں سمجھنے والے باپ آج ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے مالداروں کو جو باپ کے سمکتی پہ ناز کرتے ہیں جو کروڑوں روپیہ باپ وقام بنا کر چلا گیا اور کروڑوں روپیہ کا مطلب باپ نے کما کر کیوں گیا ہے لاکو لاکو روپیہ کرایا کھانے والے اولاد کو میں نے اپنے آنکھوں سے یہ دیکھا ہے خدا کی قسم انہوں نے یہ کیا اللہ کے قرآن کو پڑھ کر اور ایک آیت بھی پڑھنا نہیں جانتے جو اپنے باپ کے لیے پڑھ بھی پڑھ سکتا ہے وہی بذلیوں کے مہتاج درمادرسہ کے بچوں کا مہتاج فرمائے کہ جب وہ کونیچٹر کا اور چارچکے میں گاڑی پہ چلتا ہے کار پہ چلتا ہے میں مدارس کے بچوں کو حقالت کی نظر سے دیکھتا ہے اور جب باپ مرتا ہے تو پھر بانی کا روح کرنے پر ساتھ آئے اور کہتا ہے کہ میرے آپ در اسم بھی نہیں کہ